ہمیں پتہ نہیں کہ ہمیں کن سے واسطہ پڑ گیا ہے ان کو بھی نہیں پتہ کہ ان کا کن سے واسطہ پڑ گیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ گیدر بھبکیوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں ہم آپ کے کہنے پہ گھر چلے جائیں ذرا یہ مو اور مسور کی دال کیا سمجھتے ہیں آپ اپنے آپ کو ہر بات پہ کہتے ہیں نواز شریف وصیفہ دو اور نواز شریف تمہارے کہنے پہ صیفہ دے گا ان کے کہنے پہ نواز شریف وصیفہ دے گا جاؤ جا کر کرکٹ کہلو کرکٹ یہ سیاست تمہارا کام نہیں ہے یہ ملک چلانا تمہارا کام نہیں ہے تم نہیں چلا سکتے تم صرف کرکٹ نہیں کھیلتے رہو وہ کافی ہے تمہارے لیے اب تو وہ بھی نہیں کھیل سکتے ان کے پلے تجاز کے لبا اور کچھ نہیں ہے تیسرا بڑا بول مریم بی بی کا تھا جی آئی ٹی کے سامنے پیشی کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اگر اب سازش سے نہ رکے باز نہ آئے تو نواز شریف چوتھی بار بلکہ پانچویں بار بھی وزیراعظم بنے گا روک سکتے ہو تو روک لو ورنہ دوہزار اٹھارہ میں نواز شریف ایک بار پھر سے آ جائے گا پاکستان کا ایک واحد شخص ہے جس کو پاکستان کے عوام نے اور اللہ تعالی نے تیسری دفعہ وزیراعظم بنایا اب اگر اس کے خلاف سازش کی باز نہیں آئے تو وہ چوتھی دفعہ بھی وزیراعظم بنے گا پانچویں دفعہ بھی وزیراعظم بنے گا روک سکتے ہو تو روک لو روک لو نواز شریف کو ورنہ وہ دوہزار اٹھارہ کا الیکشن جیت جائے گا اس بڑے بول کا نتیجہ یہ نکلا کہ نواز شریف وزارت عظمہ سے بھی گئے پارٹی صدارت سے بھی گئے پارلیمانی سیاست میں ان کا کردار بھی ختم ہو گیا اور اب یہاں تک کہ سینٹ میں اپنی اکثریت ہونے کے باوجود بھی اپنا چیئرمن سینٹ نہیں بنا سکے